آج ہم signal flow graph کے بارے میں دیکھیں گے basic terminologies کیا ہیں signal flow graph کی properties اس کی کچھ terms ہیں ان کی definition دیکھیں گے اس کا block diagram کے ساتھ کیا تعلق ہے تو meson gain formula کو use کرتے ہو کچھ example solve کریں دیکھیں y is equal to ax لکھا ہے y is equal to ax تو اس کو میں y is equal to ax a کے ساتھ x multiply کرتے ہیں x input x کے ساتھ a ہم multiply کرتے ہیں y بنتا ہے تو a کو اگر ایک arrow hat کی فارم میں یہاں پر represent کرنے کو ہم کہتے ہیں یہ والا اس کو میں signal کے flow کے انداز میں اس کو present کرتے ہیں x ایک node ہے y بھی ایک node ہے اور جو دو nodes کو ملاتے ہیں اس کو ہم branch کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ branch ہمیشہ union directional ہوتی ہے ملتا ہے ایک طرف سے اگر input آ رہی ہے اس در سے input اگر جا رہی ہے تو بس ایک ہی direction ہوگی ایک ہی میں bi-directional بلکل نہیں ہوتی انپوٹ نوڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ outgoing branches ہوں دیکھیں جیسے یہ input node ہے جہاں سے branch out گویں گا جہاں اور out گویں گا جہاں output node وہ ہوتا ہے جہاں پہ incoming ہیں ٹھیک ہے input com source بھی کہتے ہیں output com sync بھی کہتے ہیں اسی طرح path جو ہوتا ہے continuous connection کو بھی path کہتے ہیں دیکھیں x1 سے x2 x2 سے x3 x3 سے x4 یہ ایک path ہے نا اسی طرح x1 سے x2 جائیں x2 سے یہ اپر والا جائیں x4 جائیں یہ بھی ایک اور path ہے نا فارورڈ path وہ ہوتا ہے جو input سے output کی طرف جا رہا ہے یہاں سے یوں سیدھا سیدھا جا رہا ہوں جو بھی ہم نے سارے آپ کا بتائے یہ سارے فارورڈ path ہی تھے feedback path وہ ہوتا ہے جو output سے واپس input کی طرف آ رہا ہے میں سیدھے دیکھیں یہ واپس آ رہا ہے x3 سے x2 تک path یہ feedback path اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک feedback ہے x3 سے x3 واپس اسی میں جا رہا ہے یہ بھی ایک feedback path self loop جس میں جہاں پہ input ہو جہاں پہ feedback ہو کے واپس اگر اسی جگہ پہ آ رہا ہو تو اس کو ہم self loop بھی کہتے ہیں self loop کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس واپس اسی جگہ پہ آ رہے ہیں loop کا gain جیسے یہاں سے دیکھیں x1 سے x2 تک کا gain جو ہے a21 ہر path کا ایک gain ہوتا ہے اس path کا gain یہ یہاں سے لے کر اس path کا gain یہ تو overall system کا loop کا gain ہم find کرتے ہیں وہ جو g over 1 plus g h 1 minus g h series میں ہوتا ملٹیپلائی ایڈ کرتے ہیں non touching اس کو کہتے ہیں جو دو آپس میں touch نہ کریں وہ جو دو loops جو آپس میں touch نہ کریں ان کو non touching کرتے ہیں اچھا یہ کچھ equations ہیں اگر ہم ان کا signal flow graph لکھنا چاہتے ہیں y2 is equal to y1 کے ساتھ a12 multiply کرتے ہیں اور y3 کے ساتھ a23 multiply کرتے ہیں یعنی کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی y3 کو a32 سے multiply کریں اور y1 کو a12 سے multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا y2 آئے گا دیکھیں y3 کو اگر a32 سے multiply کروں اور y1 کو a12 سے multiply کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں کٹے ہو رہا ہیں یہ اس طرف سے رہا ہے یہ اس طرف سے رہا ہے دونوں پیرلل ہیں نا تو اپس میں ایڈ ہو گئے اس کا gain یہ ہے اس input کے ساتھ multiply ہوگا اس input کے ساتھ اس کا gain یہ ہے یہ multiply ہوگا تو دونوں ملکے یہ بن گئے اسی طرح دوسری equation دیکھیں y3 is equal to a2 کے ساتھ a23 multiply کریں اور y4 کے ساتھ a43 multiply کریں دیکھیں y2 کے ساتھ a23 multiply کریں y2 یہ پہلی ہے اس کے ساتھ a23 multiply کریں a23 multiply کریں اور y4 کے ساتھ a43 multiply کریں اس طرح y4 equal ہے y2 کے ساتھ a24 multiply کریں اور y3 کے ساتھ a32 multiply کریں اور y4 کے ساتھ itself a44 multiply کریں یعنی کہ یہاں بھی self loop بنے گا دیکھیں y2 کے ساتھ a24 multiply کریں یہ یہاں پہ y2 ہے اس کے ساتھ a24 multiply کر دیا y3 کے ساتھ a34 multiply کریں اور y4 کے ساتھ a44 multiply کریں یہاں پہ اسی کے ساتھ اس کا self loop بنائے اسی طرح آخری equation ہے y5 is equal to y4 کے ساتھ a45 multiply کریں اور y2 کے ساتھ a25 multiply کریں دیکھیں y5 is equal to y4 کے ساتھ a25 multiply کریں اور y2 کے ساتھ a25 multiply کریں اس کا ہم آگے جا کے محسن گین فرمولا سے اس کا transfer function میں چیک کریں اس کا transfer function اہم کی کہنے کی تو ابھی ہم basic terminology دیکھ رہے ہیں تو انہیں کو آگل لے کے چلتے ہیں سارے signal جو ہیں وہ linear system ہوتے ہیں اس میں cause اور effect analysis use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سارے uni directional ہوتے ہیں اچھا y1 کے ملٹی direction اگر y1 سے y6 کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ y6 سے y1 کی طرف آئے مطلب river side جو ہے وہ possible نہیں ہوتی input node کو ہم source کہتے ہیں output node کو ہم sink کہتے ہیں forward path وہ ہوتا ہے جو output کی طرف جا رہا ہوتا ہے path کا gain ابھی آپ کو انہیں بتا دیا loop جو ایک close path بنا رہا ہوتا ہے forward path gain forward path کے اندر جتنے بھی gain اگر آ رہے ہیں ان کو multiply کر دیں تو forward path کا gain بنیتا ہے loop کے اندر جتنے بھی gain آ رہے ہیں اگر ان کو multiply کر دیں تو وہ loop کا gain بنیتا ہے اسی طرح non touching loops وہ ہوتے ہیں جو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی common node شیئر نہیں کرتے اسے اگزمپل میں ایک اور تھوٹی سی ایک اور اگزمپل کرتے ہیں چھوٹے ہیں y1 is equal to y2 کے ساتھ اے 2 ون ملٹپلائے کریں y3 کے ساتھ اے 3 ون اسی طرح یہ میں دیکھیں یہ y4 کے ساتھ ایک ملٹپلائے کیا ہے y3 کے ساتھ y2 کے ساتھ y5 کے ساتھ تو یہ اس طرف آ رہے ہیں یہ source ہے اور یہ sink ہے اسی طرح y6 is equal to a16 کے ساتھ y1 یہ دیکھیں a11 جو ہے اب یہ as a source بن جائے گا اور یہ y8 as a sink بن جائے گا اس ایکویشن میں y1 جو ہے وہ as a sink ہے اور یہ as a sources ہیں یعنی کہ یہ as inputs ہیں اب اس کیس میں دیکھیں تو یہ y6 y7 y8 as a output ہے اور y1 as an input سی اگر پیرلل میں ہوں تو پھر کیا ہوگا اگر a b c یہ تینوں پیرلل میں ہیں a b c تینوں پیرلل میں پیرلل میں ہم ان کو ایڈ کر دیتے ہیں اگر series میں ہوں تو دیکھیں یہ 1 1 1 2 3 جی تینوں پیرلل میں سیریز میں ملٹیپلائے کر دیتے ہیں flow graph اور block diagram میں کیا relationship ہیں دیکھیں جہاں پہ ہم block بناتے تھے وہاں پہ ہم signal کا flow شروع کر دیتے ہیں دونوں parallel میں ہیں دیکھیں یہاں پہ دو parallel میں شروع کر دیتے ہیں اب feedback ہے یہ plus یا minus یہ sign ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اگر positive feedback ہے تو c10 g h لکھ دیتے ہیں اگر negative feedback ہے تو minus h لکھ دیتے ہیں باقی اس کی rotation میں اور کوئی فرق نہیں ہے rotation کے علاوہ اور پھر فرق نہیں ہے اب یہ دیکھیں ایک block diagram منائی گیا ایسی کا signal flow graph کی بنا سکتے ہیں اب یہ g4 ہے g4 کی جگہ arrow head ڈال دیا h1 ہے h1 negative ہے تو minus h1 لکھ دیا اب یہ unity feedback ہے negative کے ساتھ ہے تو minus 1 لکھ دیا کیونکہ h کی value 1 ہوتی ہے negative feedback ہے تو minus h1 لکھ دیا کیونکہ اس میں sign یہاں پہ نہیں لکھتے ہوتی اس میں sign یہاں پہ لکھتے ہوتی یہ h2 feedback ہو کے آرہا negative ہے تو minus h2 لکھتے ہیں اسی طرح کسی بھی signal flow graph کو ہم block diagram کو signal flow graph سے represent کر سکتا ہوں اچھا mess and gain formula use ہوتا ہے باقی اگر simple reduction کرنا چاہے تو بلکل وہی method ہے جو ہمارا block diagram reduction کام پڑھ چکے ہیں mess and gain formula ہے سب سے پہلے ہم نے number of mess and gain formula express method ہے جسے ہم transfer function find کر سکتے ہیں transfer function کیا ہوتا ہے output divided by input اس formula میں n جو ہے وہ number of paths یعنی کہ input سے output کی طرف forward path کتنے ہیں سب سے پہلے ہم نے n پتہ کرنا ہے پھر pi کا مطلب یہ ہے کہ ہر path کا gain find کرنا ہے جتنے path ہیں ان کا gain find کرنا ہے delta i delta i کا مطلب ہوتا ہے i والے رستے کو چھوڑ کے باقی سارے کا determinant delta ہم کہتے ہیں total determinant of the system ٹھیک ہے یہ delta بھی دیکھتے ہیں delta کیسے find کرتے ہیں pi کے مطلب پہلے والا path ہے تو اس کا gain سیدھا سیدھا multiply کر دیں گے دوسرا path ہے تو دوسرے gain کا multiply کر دیں گے delta find کرتے ہیں one minus sum of gain of all individual loops کیونکہ جتنے بھی loop ہیں ان کا سیدھا سیدھا gain multiply کر دیں گے one minus کر دیا پھر plus کریں اس کے ساتھ product of two non-touching loops جن کے وہ دو non-touching loops ہیں ان کا product لیں اور پھر ان کو اپس میں sum کر کے add کریں پھر اس طرح sum of products of three non-touching loops مطلب یہ دیکھیں نا اگر چار loop بن رہے ہیں تو پہلے کا دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کا پہلے یہاں پہ gain add کیا اگر پہلا اور تیسرا non-touching ہے تو پہلے تیسرے کو multiply کر کے یہاں پہ لکھ دیا اگر دوسرا اور تیسرا بھی non-touching ہے تو پلس کر کے ساتھ میں دوسرے اور تیسرے کے product کو یہاں پہ لکھ دیا اس طرح اگر پہلا دوسرا اور تیسرا تینوں آپس میں ایک دوسرے کو touch نہیں کر رہے تو تینوں کو multiply کر کے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے پہلے minus کا سائن ہے پھر plus کا سائن ہے پھر minus کا سائن ہے الٹرنیٹ سائن ہے delta f i کا مطلب ہوتا ہے کہ i والے path کو چھوڑ کے باقی سارا جیسے ہیں اچھا بعض جگہ پی کی جگہ m بھی لکھا ہوتا ہے یہ والا پی نا اس کی جگہ m بھی لکھا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پس ایک notation کا ڈفرنس ہے وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں دوسری example میں m سے solve کر لیں طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے پی آئی forward path جو ہے اس کا gain find کرنا ہے جتنے بھی forward path ہیں ان کا gain find کرنا ہے پھر جتنے بھی loop ہیں ان کا ان کا ہم نے gain find کرنا ہے پھر اگر دو نان ٹچنگ loop ہیں ان کا gain find کرنا ہے وہ جو دو دو آپس میں نان ٹچنگ ہیں پھر وہ تین تین دیکھنے ہیں کوئی نان ٹچنگ ہے تو پھر ان کو find کرنا ہے پھر delta find کرنا ہے delta کیا ہوتا ہے one minus gain of all non touching پلس یہ والا کرتیں گے minus یہ والا کرتیں گے پھر delta of i find کرنا ہے delta of i کا مطبع اوپر والے delta لیکن جو آئے والے path کو touch نہ کر example کرتے ہیں دیکھیں یہ input ہے یہ output ہے یہ output ہے تو c of s divided by r of s ہم نے فاہن کرنا ہے اب یہاں سے دیکھیں forward path کتنے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں سے شروع کریں سیدھا چلتے جائیں ایک path تو یہ ہوگی اس path کا gain دیکھیں one کو multiply کریں g1 g4 سے تو g1 g4 result آگیا ہے اس کو multiply کریں g2 سے تو g1 g4 into g2 آگیا one سے multiply کریں پھر one سے multiply کریں تو مطلب یہ جو پہلے والا path ہے اس کا gain ہے g1 g2 g4 ٹھیک ہے جو پہلے والا path ہے اس کا gain کیا ہے g1 g2 g4 سیدھا سیدھا بس multiply کریں اور path دیکھتے ہیں اگر یہاں سے چلیں ادھر سے تھوڑا اوپر چڑھیں اس رستے پہ سکتے ہیں تو یہ دو رستے ہو گئے اس رستے کا gain ہے g1 g4 g3 one سے multiply کرنے سے کوئی فرق نہیں پھلتا ہے تو g1 g3 g4 دوسرے والے path کر گئے ٹھیک ہے پی1 پی2 کی value ہم نے find کریں اب دیکھنے ہیں اس میں loop کتنے بن لیں دیکھیں ایک loop تو یہ بن رہا ہے close کریں اس loop کا gain کیا یہاں سے شروع کریں g1 g4 نیچے g1 g4 g1 g1 g4 اب اور کوئی loop چیک کریں دوسرے والے loop کون سے بن ہے یہاں سے شروع کریں ایک یہ loop بن رہا ہے اس کا gain کیا ہے g1 g4 کے ساتھ g2 multiply کیا ون سے فرق نہیں بڑھتا ہے اور مائنس h2 multiply تو یہ بنا g1 g2 g4 اور h2 مائنس سائن کے ساتھ اب اور کوئی loop بنتا ہے اگر یہاں سے اس طرح جائیں یہاں سے اوپر چڑھ کے جس میں تیلے والے دیکھیں دیکھیں یہ تیسرا loop بھی بن لیتا ہے دیکھیں دوسرے والے یہاں سے سیدھا سیدھا جا کے بناتا ہے تیسرے والے یہاں سے اوپر جا کے ادھر سے بنا سکتا ہے تو اس کا بنے گا g1 g4 کے ساتھ g3 ملٹیپلائے کر دیں اور h2 ملٹیپلائے کر دیں یہ تینوں loop کیاں اب دیکھنا ہے ان میں سے کوئی دو اپس میں نون ٹچنگ تو نہیں ہے دیکھیں ایک ایک loop یہ ہے دوسرے والے loop یہ ہے یعنی اس کے اوپر g3 کے ساتھ جاں لکھ دیتا ہے دوسرے والے یہ ہے جو 2 کے ساتھ ہے تیسرے والے g3 کے ساتھ ہے دیکھیں یہ والا نوڈ جو ہے یہ ساروں میں common ہے تو کوئی بھی دو ایسے loop نہیں ہے جو اپس میں ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہا ہے سب سے پہلے ہوئی بات 1- gain of sum of all individual loops individual loops 3 loops تھے تینوں کا gain آپ اس میں ایڈ کر لیے یہ نیگیٹیو سائن L2 کے ساتھ آیا ہوا پہلی ابھی ہمیں ایزے ٹچنگ لیا یہ میں خود اپنے طرف سے نہیں ڈالا وہ –h2 کی وجہ سے یہ نیگیٹیو سائن آیا اب دیکھیں کوئی دو loop آپس میں نون ٹچنگ نہیں ہے تین بھی آپس میں نون ٹچنگ نہیں ہے تو پھر اب پہلے والا رستہ جو تھا یہ سیدھا سیدھا تھا اگر اس کو سسٹم سے الیمنیٹ کرتے ہیں یہ والا رستہ آپ ایک روبر لے کے مٹھا دیں اس کو تو پھر کوئی loop بنتا ہے اس میں دیکھیں یہ مٹھا دیئے اب تو کوئی بھی loop نہیں رہا one – gain of all individual loops two non-touching سارا کو zero ہو گئے تو one – zero آگیا کیا آگیا one اسی طرح کر دوسرے پات کو شروع سٹارٹ کریں یہاں سے دیکھیں یہ والا ہے تو یہ بھی سارے loop کو ٹچ کر رہا ہے پہلے loop کو بھی ٹچ کر رہا ہے دوسرے والے loop کو بھی ٹچ کر رہا ہے اور تیسرے والا loop کو بھی ٹچ کر رہا ہے اگر یہ والا point دیکھیں یہ تینوں والا loop میں کام ہیں تو کوئی ایسا point نہیں ہے جو کسی کو نہ ٹچ کر رہا ہوں تو اس کیس میں بھی zero آگیا پی ون ڈلٹا ون کی ویلی بھی ون ہے ڈلٹا ٹو کی ویلی بھی ون ہے پی ون کی ویلی لگتی پلاس پی ٹو کی ویلی لگتی ڈلٹا کی ویلی ون مائنس وہ جو نیچے ہم نے سارا فائنڈ کیا وہ لگتی ہے ایک اور اگزمپل سے اسی کو دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی کی جگہ ایم بھی لکھا ہوتا ہے تو ایم سے سول کو لیتے ہیں ملک ایک میں ہم ایم رکھ کے لیکھ لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں سے نوٹیشن میں کوئی فرق نہیں ہے باقی ساری چیزیں وہی ہیں ایم جو ہے نمرا فارورڈ پاس ہے این نمرا فارورڈ پاس دیتین انپوٹ ہے ایم آف کے جو ہے گین ہے جیسے پی آف کے میں نے کہا تھا اس کے جگہ ایم بھی لکھا ہوتا ہے ایم آف کے کے ملک اس کا گین ہے یہ سم آف آل انڈویجو لوپس ہے یہ دو نان ٹچنگ والوں کے لیے لکھا ہوا ہے سم لکھا ہوا یہ تین نان ٹچنگ کے لیے لکھا ہوا باقی ساری وہ اس کی دوبارہ لکھتے ہیں پی آف کے کے جگہ ایم آف کے لکھا ہوا یا دونوں میں سے کوئی فرق نہیں ہے ایک اور اگزمپل کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کتنے راستے ہیں ان پوٹ سوٹ پوٹ تک جانے ہیں ایک راستہ ہے یہاں سے لے کر یہ دیکھیں سیدھا سیدھا ایک راستہ اس راستے کا گین کیا ہے اے وان ٹو اور اے ٹو تھری اے ٹری فور اور اے فور فائی ملک ہے دوسرے والا راستہ جو ہے یہاں سے آئیں ایک یہ راستہ بھی ہے اسی طرح یہاں سے ایک یہ راستہ بھی ہے تین راستے بن گئے پہلے والے راستے کا گین پھر دوسرے والے ر freak room اے وان ٹو کے ساتھ اے وان ٹو کے ساتھ بیجانے겼方面 اے ٹو Nico اے ٹو فائی equal اس طرح a12 کے ساتھ a24 اور a45 a12 کے ساتھ a24 اور a45 اور فارورڈ پاتھ یہ ہوئی as it is لکھا ہے y1 یہ والی لکھا ہے y1 سے y2 گئے y2 سے y3 گئے y4 و 5 دوسرا y1 سے y2 y2 سے y5 تیسرا y1 سے y2 y2 سے y4 اور y4 سے y5 اب انڈیویو لوپس کا گین دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں ایک لوپ یہ بن رہا ہے اے ٹو تھری اے ٹری ٹو ایک لوپ یہ بن رہا ہے دوسرا لوپ یہ بن رہا ہے اے ٹری فور اور اے فور تھری اور تیسرا لوپ یہ بھی بن سکتا ہے اے ٹو فور سے جائیں اور یہاں سے اوپر ہوگے اور اس رستے واپس آگے اے ٹو فور اے فور تھری اور اے تھری ٹو تین ہوگے دیکھیں یہ پہلے والا یہ دوسرے والا اے ٹو فور کے ساتھ یہ اوپر اوپر سے تیسرے والا اور یہ چوتھے والا یہ سارے آگے نیچے لادرادہ گھر کے لئے یہ پہلے والا جو میں نے آپ کو کہا یہ دوسرے والا یہ تیسرے والا جو نیچے سے ہو کے آ رہا تھا اور یہ چوتھے والا جو اے کی ساروں کے ہم نے کیا کر لیے گین فائنڈ کر لیے اس کے بعد ڈلٹا ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈلٹا کے کیس میں دیکھنا ہے دیکھیں ڈلٹا کے کیس میں ہم نے پہلے تو سم آف آل انڈویزول لیپس کے اندر دیکھنے پہلے والا دوسرے والا تیسرے والا اب دیکھیں اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے دو نون ٹچنگ لیپس کوئی ایسے دو لیپس ہیں جو اپس میں ایک دوسرے کو ٹچ نہ کر رہے ہوں دیکھیں یہ پہلا دوسرا یہ دونوں اپس میں اس نوڈ پر ٹچ کر رہے ہیں یہ تیسرا اس کے ساتھ بھی ٹچ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ٹچ کر رہا ہے دیکھیں یہ پہلے والا اور یہ چوتھے والا یہ دونوں اپس میں نہیں ٹچ کر رہے ہیں تو یہ دونوں اپس میں نون ٹچنگ ہیں دیکھیں اس کا نوڈ اور اس کا نوڈ ٹچ نہیں کر رہا ڈائریکٹ ٹچنگ لیے نا اس میں یہ والا اور یہ دونوں نون ٹچنگ لوپس ہیں تو اس کا گین کیا ہے A23 A32 میں نے کہا تھا دونوں جو نون ٹچنگ ہیں ان کو ملٹیپ لائے کر کے لکھیں اس کا گین ہے A23 A32 اور اس کا گین ہے A44 ان دونوں کو ملٹیپ لائے کر کے لکھیں یہ دونوں اپس میں ایک دوسری کو ٹچ لیں گے A23 و A44 یہ دونوں اپس میں non-touching loop تھے اس کو لکھ دیا پھر آگے delta میں value ڈالتی 1- gain of all individual loops 1- gain of all individual loops plus product of two non-touching loops product of two non-touching یہ دونوں non-touching تھے اب تین دستیں ہیں m1, m2, m3 جس کو ہم نے p1, p2, p3 بکھایا ایک ہی مطلب ہے اب ان کے لئے ہم نے delta 1, delta 2 اور delta 3 فائنڈ کرنا ہے delta 1 کا مطلب یہ ہے کہ ہم m1 کے رستے کو چھوڑ دیں گے delta 2 کا مطلب یہ ہے کہ ہم m2 کے رستے کو چھوڑ دیں گے delta 3 کا مطلب یہ ہے کہ ہم m3 کے رستے کو چھوڑ دیں گے دیکھیں m1 یہ والا رستہ تو سیدھا سیدھا اگر اس رستے کو چھوڑ دیں تو کوئی بھی loop نہیں رہتا 1, minus 0 اسی طرح اگر یہ m2 ہے m2 میں دیکھیں یہاں سے شروع ہوئے یہاں سے بہر بہر سے چلے گے تو م3 کو یہ والا اور یہ والا loop نہیں تنچ کرے یہ دونوں لوپ نہیں تنچ کرے یہ والا loop یہاں پہ تنچ کر گیا a4 والا loop بھی یہاں پہ تنچ کرے تو م2 کو یہ والے دونوں loop یہ جو ہے یہ والا اور یہ والا نہیں تنچ کرے اب اس کے لئے وہی والا سارا پروسس کیا اس کا گین کیا ہے 3-4 اس کا گیا ہے 1- اس کا اور اس کا دونوں کا مائنس کے اندر بریکٹ میں ایڈ کر لیا اب یہ دونوں ہی لوپ ہے تو دونوں اپس میں دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں تو باقی سارا کو زیرو ہو جائیں ٹھیک ہے ڈلٹا ٹو کے لئے یہ دو لوپ جو بنا ہوتا ہے 1- یہ دونوں ہیں 1- کہ اگر بریکٹ میں لگیئی تھی دونوں بریکٹ کھل تو مائنس اس کے ساتھ بھی آ جائے گا مائنس اس کے ساتھ اب ٹلٹا ٹری کی بات کرتے ہیں M3 کی بات کرتے ہیں M3 دیکھیں یہاں سے شروع ہو کے اس رستے ہو کے ہدھر سے چلا گیا تو یہ پہلے لوپ کے ساتھ بھی ٹچ کر گیا دوسرے کے ساتھ بھی یہاں ٹچ کر گیا تیسرے کے ساتھ بھی شارٹ ٹچ کر گیا چوتھے پارے رستہ تو اس نے خود فالو کیا تو اس میں سارا کچھ 0 آ جائے گا ٹھیک ہے تو delta 1 اور delta 3 کی ویلی 1 آگئی اور delta 2 کی ویلی ہی آگئی ٹھیک ہے delta 1 کی ویلی 1 ہے ایک 1-0 تھا نا تو 1 آگئی جہاں پہ ہم نے لکھا حضرت نظام 1 ملٹیپلی delta 3 کی ویلی بھی 1 ہے تو یہاں پہ 1 ملٹیپلی delta 2 کی جو ویلیو تھی وہ ہم نے m2 کے ساتھ ملٹیپلی تو یہ محسن گین فرمولا شارٹ کٹ میتھڈ ہے ہمارا ٹرانسفر فنکچن کو فائنڈ کرنے کا